الحمدللہ رب العالمين ہاں یاد رکھیں انداریں انبیاء کو جو دیا ہے وہ ہے انباہ عدل غیب اخبار عدل غیب اظہار عدل غیب کہ اللہ کبھی غیب نہیں کینے انبیاء بظاہر کھو دیکھیں کھول دیکھیں تو وہ اظہار ہے وہ اطلاع ہے وہ علمِ غیب نہیں اگر علمِ غیب اظہار کھول دیکھیں اگر علمِ غیب اظہار کھول دیکھیں اگر علمِ غیب اظہار ہو تو صرف اظہار پہ اللہ کو اطلاع دینی کی چاہتے ہیں اس لئے ہمیشہ اگر علمِ غیب نبی کے لئے تعویٰ ہو تو پھر نہ میراج بچے گا نہ ہجرد بچے گا جب عالمِ غیب ہیں اور مختیارِ کھول ہیں ان کو پھر کیا ضرورت میں راج ہو جانے کیا ہے وہ سب وجہ ہم سے ہیں ان کو خلقار میں جا کے رہنے کی کیا ضرورت ہے ان کو ہجرد کے وقت دیکھیں کہ دور کے پہاروں کے اندر کے راستہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کے بعد بھی آدمی کو مسئلہ سمجھ نہ آئے لیکن سمجھے بندی سوٹی ہے اور اللہ نے شاید دلوں پہ مہرے لگا دی ہے ہاتھ و بات داخلی نہیں ہے اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو آدمی شرک میں بڑھ جاتا ہے لدہ آدم میں بڑھ جاتا ہے یا گناہوں میں بڑھ جاتا ہے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے دل پہ مورے لگ جاتی ہے میں بھر کوئی سیدھا راستہ سمجھ نہیں آئے لگا وردہ کتنی بڑی بات ہے ایزا نے فردہ میرا بابوں باپ اعلان کریں اور ان کو فتح سمجھا دیں بدلہ دیں قُلَّا عَمْلِقُ لِلْنَفْسِ نَفْعًا وَلَا عَذَرًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ میرا ماؤرور کہتے ہیں کہ میں تو اپنی ذات کے نفس کے لقصان کا بھی مالک نہیں ہوں تو اپنی ذات کے نفس کے لقصان کا بھی مالک نہیں ہوں تو تمہارا نفس کے لقصان کیسے دے سکتا ہوں تو ہی کیسے لقصان پہنچا سکتا ہوں یہی وجہ ہے ناکہ جوڑ جوڑ ہوتا ہے ایک دوہ وہ کہتے ہیں کہ مولا علی مدد حضرت علی جو ہے وہ مولا ہے خشکل کشا ہے حاجت نبا ہے اور دوسری دفعہ رول ہو کے کہتے ہیں حضرت حسین بجوں کے ساتھ پیاسہ شہید ہو گیا لہذا طریق کیوں ہی پہنچے ان کی مشکل کیوں ہی حبیتی اگر انہوں نے اپنی اولاد کی مشکل کشاہی نہیں کی تو تیری مشکل کشاہی کیوں کریں گے چاہی جوڑ ہے یہاں پر تربلا کا واقعہ جوہر نہیں ہے اگر ہے تو انہوں پر ہی مشکل کشاہ نہیں ہے اسی طرح اللہ کے ربی نے کتنے کھل کے بات کی ہے کہ میں تو اپنی جان کہتے ہوئے ہوتا اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں اپنے لیے ساری بھنائیں انجبہ کر رہتا اور مجھے کبھی تطریب نہ پہنچتی اگر میں عادم غیب ہوتا تو طائف میں جا کے اپنے پاؤں نہ ضرور لحان کراتا جنگ اعود میں عضل کے زندان مبارک نہ شہید ہوتے عضل الباہ کے اخصار مبارک پر نعود باللہ ان کے فیر کا زخم نہ آتا جو اللہ کے نبی بھانا کہا مجھے علم غیب ہوتا 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 ہے خود پہ ہوتا ہوتا ہے اس لئے یہ فرما دیا کہ میں عادم الغیب نہیں ہوں وَنَا مَسَعُمُ مُجْ یہ کبھی تقلیم بھی نہ ہوتی مجھے تو تقلیمیں بھی ہوتی ہیں بخار بھی ہوتا ہے تقلیم بھی ہوتی ہے تو اگر آپ عادم الغیب نہیں ہیں ان دفع نقصان کے مادے کبھی نہیں ہیں تو پھر احمد کی طرح آپ کا شان ہی کرتا ہے اِنْ عَلَى اللَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ میں تو امت کو جہنم سے نرامے ماتا ہوں اور جنت کی بشارت دینے ماتا ہوں میری شان تو نذیر ہے میری شان تو بشیر ہے میری شان تو صداج مونیر ہے یا ایران نبیوں اِنَّا حَلْصَرْنَاكَ شَائِدًا وَمُمُشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَائِئًا بِدَ اللَّهِ بِعِلْمِهِ وَسِوَاجًا مُنِيرًا اور میں میرا کام دوئی ہے لیکن کس کے لئے قومی یوں میں ہوں اس قوم کے لئے جو ایمان دانے والے ہیں جو صحیح ہے اُن کو نہ نذیر پر ایمان ہے اللہ کے نبی قیمبر ہیں لیکن اُن کے لئے جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں اس لئے اللہ کے قاربر ہے کھول کے بعد وردہ فرمانی ہے اور اس کے بعد بھی اگل کوئی نہ مانے تو دیکھر رہی جائے بردہ خوانی